نکالو یار علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جی عزیز دوستو یہ گلیشئر ہے جو کہ ناران کی روڈ پر آئے ہوئے ہیں اور لگاتار مشینیں کام کر رہی ہیں ریڈی سی کی نیشنل آوی تھرٹری جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے کمال شاہ صاحب ان سے میں رابطے میں ہو اور دن رات قسم کا کام ہو رہا ہے کیونکہ رات کو تو کام نہیں ہو سکتا ہے لیکن رفی لانگ ٹائم یعنی کہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام دا سے بارہ گھنٹے بھی کام کر کے کوشش کر کے تو یہ راستہ کھولنے کی کوشش کی جاری ہے ایک تھوڑا سا ٹراب ہے کہ اگر تو مشینیں پہلے آگے پہنچی ہوتی ناران میں اس کی کاغان ڈوئلمنڈہ ٹھائٹی کی تو تب ممکن تھا کہ ادھر سے ہی مشینیں لگ جاتی ہیں ادھر سے جلدی کورنگ ہو سکتی تھی لیکن فیلال ابھی کافی زیادہ انہوں نے کپلودران کا کلیر کر لیا ہے لمی پٹی کلیر ہوگی ہے ایسی کے ساتھ ساتھ ابھی یہ ادھر چٹا کھٹا میں ابھی لگے میں ہے یہ اور اس کے بعد پھر آگے ناران والا گلیشیر رہ جائے گا تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک رات کو بھی میری بات ہوئی تھی کمال شاہ صاحب سے تو انہوں نے بتایا کہ اگلے چند دنوں میں کتنے دنوں میں میں آگے بتاتا ہوں آپ کو اور ٹیٹیل کے ساتھ کے کیسے انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ ہم کب ناران کھولنے کی پوزیشن میں ہوں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جناب سبسکرائب کر لیں اور اب الحمدللہ اٹھانویں ہزار اور چار سو سبسکرائبر ہو گئے ہیں پیچھے پندران سولہ سو رہ گئے ہیں ایک لاکھ کو ٹچ کرنے کے لیے تو آپ کی تھوڑی سی ساتھ امیں افرٹ چاہیے ساتھ میند چاہیے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور اس کو اپنے دوستوں تک بھی پچھائیں اور اس چیز کو تو الحمدللہ آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا واحد ٹورسٹ چینل ہے جو کہ تمام سیاتی پلیسز کی نیوز دیتے ہیں متضطرین اپ ڈیٹ اثنٹیک اپ ڈیٹ اور بغیر کسی لپا توپی کے جنون جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہم دیتے ہیں اور ایڈ دا ریڈ ٹورزم نیوز دنیا بار میں کہیں سے لکھیں تو یہ پاکستان کا یہی ٹورسٹ چینل پوٹواری بیٹک ٹی وی آپ کے سامنے آئے گا تو بھالا دی اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں اور ٹاپک یہی ہے کہ ہمارا نران کب کھلے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ پچھلے کافی دنوں سے نران کے گلیشر کی حوالے سے جھوٹی خبریں پھلائی جا رہی ہیں اس کے اوپر میں آئے لازمی بات کروں گا میں نے آپ کہیں گے پہلے کیوں نہیں بات کی تو میں یہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا لوگ پڑے سمجھدار ہو گئے ہیں شاید میں سمجھتا تھا کہ اب انہیں اسیس کا ادراک ہو گیا ہوگا کہ یہ چیزیں جو انسی ہیں یہ آپ جھوٹ فلانے کے لیے بھی کی جاتی ہیں گلیشر روڈ کے اوپر آئے میری ویڈیوز پر موجود ہے میں نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ گلیشر آگئے ہیں روڈ کے اوپر اور پھر دوبارہ آگئے ہیں جب پہلے کس رمضان المبارک کو میں نران گیا تھا تو تب بھی میں نے بتایا تھا کہ اس دفعہ لات مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ گلیشر دوبارہ آ سکتا ہے کیونکہ گوریاں گلیشر یعنی کہ پہلے جب کلیر کیا گیا اس کے بعد دوبارہ آیا دوبارہ کلیر کیا گیا اب تیسری دفعہ گوریاں گلیشر آ گیا تھا تو یہ لات واقعات اس دفعہ تھوڑا سے تبدیل تھے اور میں نے اس کو قبل از وقت آپ کو آگاہ بھی کیا ہوا تھا اس گلیشر کا کوئی وجود نہیں ہے انکلیپنگ کا کوئی وجود نہیں ہے یہ ویسے جوٹھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور منگڑت خبریں ہیں یہ انڈیا کے کسی سٹیڈ کی وہاں پہ گلیشر آنے کے واقعہ ہوا تھا کب ہوا تھا یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے اور کوئی ایتھنٹک رپورٹ نہیں ہے کہ آج سے ایک ماہ پہلے ہوا دو سب لوگوں نے ویڈیو لگائیں اور بے تک کی ویڈیو لگاتے ہیں اور ہمارے جو لگانے والے ویڈیو یہ تحقیق نہیں کرتے گے کہاں کی ویڈیو ہے کہاں کی نہیں ہے کوئی کہتا ہے سوات کی ہے سوات والے کہتے ہیں نران کی ہے مری والے کہتے ہیں نران کی ہے نران والے کہتے ہیں نہیں جی یہ نتیہ گلی کی ہے جیب جیب سی آپ کو پوسٹ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے گلیشر ضرور آئے ہیں اور گلیشر آنے کے وجہ سے نران کا راستہ بند ہے اس میں بھی کوئی دورہ نہیں ہے لیکن یہ وہ گلیشر نہیں ہے جس کی وجہ سے افرا تفریح مچی ہو لوگ گلیشر کے نیچے آ گئے ہو اور کوئی اموات یا اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوا ہو اس کے طرح کہ کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کسی کا مسئلہ نہیں ہے نران کے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے ایک سے دو دن پہلے کی ہیں اور جو سٹارٹنگ میں ویڈیو دیکھی ہے وہ کل کی ہے جب گلیشر کا اس در سے اٹا رہے تھی مشینے ریاستہ کلیر کر رہی تھی تو یہی حقیقت ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آج انہوں نے پوچھنا تھا لیکن موسم زیادہ خراب ہو چکے آج کی جو لیٹرس اپ ڈیٹ جب میں آپ کو دے رہوں تو آج وہاں پہ بارش ہے تو دعا کریں کہ بارش کام ہو اور کام جلدی سے جلدی ہو سکے کیونکہ بارش میں پھر گلیشر اٹانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس حصے میں اب یہی ہے کہ جو موسم کی علاعت کے وجہ سے آگے آڑے گا نہیں تو بگرنا کل تک میں ہو رہی ہیں پوری امید تھی کہ نران تک پہنچ جائیں گے لیکن آپ دیکھنا ہے کہ کیا سین ہوتا ہے اور نرانوں کے پاس جو گلیشر آیا وہ کتنا بڑھا ہے اس کو اٹانے میں کتنا ٹائم لگے گا متضاد رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ مزید لگ سکتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اگلے دو دن میں انشاءاللہ کلیر ہوگا لیکن اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو انشاءاللہ یکم مئی سے کافی حد تک امید ہے کہ راستہ کھلنے کا پورا امکان ہے اور یہ نران تک کی ہوگا نران سے آگے پھر بٹا کنڈی والا راستہ اور بابو سارٹاپ جنسہ ہے وہ انشاءاللہ مئی کی انڈ تک امید ہے کہ وہ کھل جائے گا اس سے پہلے آپ کوئی امکان نہیں ہے باقی اگر آپ کو نران وغیرہ جانا ہے نران میں ہوتل بوکنگ کرانی ہے تو ہماری سروسز موجود ہیں ہمیں بارس اپ پہ میسج کریں انشاءاللہ جاسی نران کھلتا ہے یا کاغان میں بے ترین وی اے پی ہوتلنگ کی بوکنگ کے لیے انشاءاللہ ہم نے سروس شروع کی ہے دوہ سروس شروع کی ہے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اب تک کے لیے ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اللہ حافظ اپنی دوہر میں مجھے گا